شمع رسالت کے پروانوں اسلام پسندوں آج کی اس فقید المثال عظیم الشران تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام پاکستان پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ہم سب اپنے مرہوم قائدین کو جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی اور ان گمنام مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رسالت پر اور ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی کل چھ ستمبر تھا پاکستان نے جغرافی جغرافیائی سرحدات کے تحفظ میں قربان ہونے والے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا پوری قوم نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ملک کے وزیر آزم اور ملک کے سپاہ سالار نے ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کیا ریاست کی سطح پر کل یومِ دفاع کے طور پر منایا گیا آج مینارِ پاکستان کے اس تاریخی مقام پر جہاں قراردادِ مقاصد قراردادِ پاکستان پیش کیا گیا برے سغیر کے مسلمانوں کو اسلام کے نام پر ایک الگ ریاست کی قرارداد پیش کی گئی منظور کی گئی کہ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے ان اکابرین کی برے سغیر کے ان مسلمانوں کی خواہش کی پیروی اگر کی تو آئینِ پاکستان کی صورت میں ہمارے اکابر نے کی ملک کو ایک متفقہ آئین دیا گیا ملک کو مملکتِ خدادادِ پاکستان کے نام سے پہچان دی گئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے پاکستان کو پہچان ملی آج سات ستمبر ہے اور امت کے یہ نوجوان سٹیج پر موجود یہ سفیدریش ہمارے بزرگ علماء کرام جو مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھتے ہیں مختلف تحریکوں اور اسلامی تحریکوں سے تعلق رکھتے ہیں مختلف اسلامی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں اپنے ان اکابرین کو جنہوں نے سات ستمبر انیس سو چورکتر کو نظریاتی سرحدات پر محفوظ کیا ان کو آج خرادِ عقیدت پیش کر رہی ہے اگر اللہ رب العزت نے ان علماء کرام کو مملکت کی باگ دوڑ سنبھالنے کی توفیق دی تو جس طرح چھ ستمبر کوئیوں میں دفاع کے طور پر سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے سات ستمبر کو بھی نظریاتی سرحدات کے طور پر ہر سال منایا جائے گا اور جو لوگ بینر اقوامی ایجنڈ پاکستان لے کر آتے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے ہر سال ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اس ملک کا آئین اسلامی ہے اس ملک کے اندر بسنے وارے مسلمان ہیں ہم اقلیتوں کے حقوق کے محافظ ہیں ڈاکووں کے حقوق کے محافظ نہیں ہیں ہمارے اقابر نے اس دور میں بھی فتنِ قادیانیت کا سرکچلہ ہے اور تاریخ کے کتابوں میں تاریخ گواہ ہے میں نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے یہ الفاظ تحریروں میں بھی دیکھے ہیں اپنے بزرگوں سے بھی سنے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا قادیانیت ایک سامپ ہے جس کا سر کچھلہ جا چکا ہے قیامت آ سکتی ہے لیکن فتنِ قادیانیت پھر اپنا سر نہیں اٹھا سکتا اور ان کے پیروکاروں نے ثابت کر کے دکھایا آج بھی اس استماع کے ذریعے میں ان سہولتکاروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر متنازہ فیصلہ آیا اس کے بعد علماء کی سرپرستی میں پاکستان کی مسلمانوں نے ہر محاص پر اس فیصلے پر تنقید کی سپریم کورٹ نے نظر ثانی کے حوالے سے کیس کی تاریخ کا اعلان کیا اکابر علماء کرام سپریم کورٹ میں موجود تھے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آیا قادیانیت کے خلاف آیا میں نے خود سنا کچھ نام نہاد مسلمانوں کو جنہوں نے کہا کہ یہ تو علماء کرام نے زبردستی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے پیصلہ لیا ہے جب متنازہ فیصلہ آ رہا تھا مغربی ممالک کے نمائندے سپریم کورٹ کے احاتے کو بھر چکے تھے اس کا ذکر تو تم نہیں کرتے جو قادیانیت کی سہولتکاری کے لیے وہاں موجود تھے یہ عمر واضح ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نامو سے رسالت کی بات آئے گی ختم نبوت کی بات آئے گی شاعر اسلام کی بات آئے گی تو آپ ہر محاص پر علماء کی سرپرستی میں اس امت کو اس امت کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور مجھے یاد ہے کہ جب گزشتہ پانچ سالوں میں ہماری قیادت کو اسی پارلیمان سے باہر رکھا گیا کہ جس پارلیمان نے متفق کا طور پر فیصلہ لیا کہ قادیانی کافر ہے قادیانیت اور اس کے تمام فرق کافر ہیں پچھلے سال پچاس سالہ انیس سو تری اکتر کے آئین کے سرکاری سطح پر پارلیمنٹ کے اندر منائے گئے وہ متفق کا آئین جس کی کسی نے مخالفت نہیں کی اس بنیاد پر اس کو متفق کا آئین کہا جاتا ہے اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سپریم کورٹ کی وہ ترمیم حقیقی معنوں میں متفق کا ترمیم تھی آپ کو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کے پچاس سالہ آئین کے پچاس سالہ منانے کے بعد اس سال آپ کو اس فتنے کے خلاف منظور کی گئی وہ قرار دار وہ ترمیم جس کو پچاس سال ہو گئے ہیں اس کو سرکاری سطح پر بھی منانا چاہیے تھا لیکن میں آؤ اپنے اقابر کی دور اندیشی کو سلام پیش کرتا ہوں اور آج جو اقابرین قائد ملت اسلامیہ حضرت موران فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اہلیان لاہور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج جو نوجوان جو بزرگ جو اقابر یہاں موجود ہیں ان کے گھروں میں موجود ان کی بہنوں ان کی ماں ان کی بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقیدت کے بنیاد پر اپنے بھائیوں کو اپنے والدین کو یہاں بھیجا اور پوری دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان اگر پاکستان میں اقید تحفظ ختم نبوت محفوظ ہے تو پھر پاکستان محفوظ ہے اگر پاکستان میں اقید تحفظ ختم نبوت محفوظ ہے تو آپ کا سپریم کوٹ محفوظ ہے اگر پاکستان میں اقید تحفظ ختم نبوت محفوظ ہے تو آپ کا پارلیمنٹ محفوظ ہے انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے اور اپنے اکابر کے ساتھ اہد و پیمان اور تجدید اہد کرتے ہیں کہ یہ تو لاہور ہے جس محاص پر بھی آپ ہمیں برائیں گے آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ آپ حضرات سے مخاطب تھے حضرت مولانا محمد اسر صاحب دامت برکاتم العالیہ آج کا ہمارا یہ سٹیج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سابقہ روایات کو قائم رکھتے ہوئے تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کو آج کی سازیم الشان فقید المشال تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں اکابر کے اسی گلدستے کا نقش پیش کر رہا ہے دعوت خطاب دوں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاک